میں گریبان پکڑوں گا ایسے لوگوں کا اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اوور مائی ڈیڈ باڈی ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا تب جا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تم کرو ریاست پاکستان نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھئی تم مامے لگتے ہو اسرائیل کے جو تم لوگ کسی کی اجازت کے بغیر وہاں تشریف لے گئے ہو دنیا میں دو ہی ریاست نظریہ کی بنیاد پر بنی ہے یا اسرائیل بنی ہے یا پاکستان بنی ہے یا اس نے رہنا ہے یا ہم نے رہنا ہے انشاءاللہ پاکستان will sustain یہ بتاؤ جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے before the creation of پاکستان یہ کہہ دیا تھا کہ عرب ممالک کے دل میں ایک ناجائز ریاست کو بنایا جا رہا ہے تو تم قائد اعظم سے زیادہ بڑے جو ہو وہ سیانے ہو یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو کہتے تھے کہ خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق اسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہلِ عرب کا تم لوگ علامہ اقبال سے زیادہ بڑے سمجھدار ہو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی بات ہمارے لئے پتھر پہ لکی رونی چاہیے وہ انکر پرسن ہے احمد قریشی صاحب پونے دو کروڑ روپے ان کے دفتر کا کرایا ہوتا تھا ایک سال کا جو سمرو صاحب سندھ سے انہیں پیہ کرتے تھے صرف کشمیر کے نام پہ سوال یہ پیدا ہے پانچ سال پرانی بات بتا رہا ہوں جب میں نے اس دفتر کو وزٹ کیا تھا کشمیر کے نام پہ تو جو بھی نعرہ لگاتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹور پڑتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو آج پلسطین کے نام پہ سودہ کر آئے ہیں اسرائیل کے ساتھ حمایت کر کے یہ کیا ماضی میں کشمیر کے نام پہ تو اسی طریقے سے سودے بازی نہیں کرتے رہے انٹرنیشنل ٹورز پہ جا کے یہ تنخدار ملازم جو کشمیر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کیا یہ کشمیر کے حقیقی ترجمانی کر بھی رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ قائد عظم سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوئر ہیں کہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق عرب ممالک میں بھی کچھ نے تصریم کر لیا تو ہم بھی کر لیں اوہ بھئی عرب ممالک بنے ہیں بادشاہتوں کی بنیاد پہ پاکستان بنا نظریہ کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہم نے ٹھیک آؤٹ ہے ہر دو سال کے بعد تم لوگ آ کے ہماری نفس چیک کرتے ہو کبھی ستائیس دن ایک مسغرے کو پریس کلپ کے باہر بیٹھا کے اسرائیل کا کیمپ لگا کے بیٹھے رہتے ہو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے ناک کے نیچے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی کی مجال نہیں ہوتی اس سے جا کے اٹھائیں کسی وزیر مشہیر آفیسر کی مجال نہیں ہوتی جا کے اس سے پوچھے بھئی تم کون ہو گھر سے آگ کیے گئے ہو اسرائیل کے جھنڈا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے جس پاکستان نے اللہ لعلان کہا ہوئے کہ ہم کسی تسلیم نہیں کرتے ہمارا پاسپورٹ ہر جگہ اپلکیبل ہے ایکسپٹ اسرائیل تو تم لوگوں میں سے کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے ہم اٹھے ہم گئے اور اسے جا کے جو اس کی خاطر توازو کرنی تھی کہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے وہ خاطر توازو بھی کی اس کا جھنڈا بھی پھڑا کیمپ بھی اکھڑا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ٹاک شوز چلنا شروع ہوگے کہ ایدھر ٹو اسپٹ اسرائیل اور نوٹ کیا یہ ہمارے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے بھئی یہ ڈیبیٹ شروع ہی کیوں ہوئی ہے پھر کہتے ہیں جی اس بیس پہ تو ہمیں آزادی ہے بات کرنے کی بھی آزادی ہے تو بھئی جب تم کسی سینئر آفیسر یا وزیر آزم یا وزیر آلہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات نہیں کر سکتے آزادی ہے اظہار رائے کے باوجود تم گرفتار ہو جاتے ہو تو فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکے ان کے خون کا سودا کر کے بیت المقدس مسجد الاخصہ اور فلسطین کبلہ اول اس کا سودا کر کے تم لوگ بات کرو آکے بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے تو تمہیں آزادی اظہار رائے ہوگی سوری یہ قوم تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے گی اوہ ایسی بنی کس لیے تھی بھئی اس کے اجلاس کیوں ہوتے ہیں بنی یا کشمیر کے لیے یا فلسطین کے لیے دونوں چیزوں پر سمجھوتے ہونا شروع ہو گئے ہیں یاسین ملک کی بنیاد پر دو پریس کانفرنسے کر کے اس کے بعد جناب خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں ماضی میں جو آرٹیکلز وہاں پر امپوز ہوئے اس پہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا ستر سالوں سے وہی انگریزوں کے بونٹ پالچیاں ہماری اوپر قابض رہے ہیں پارٹیاں تبدیل کر کر کے پہلے ایک وڈیرہ جاگیردار نواب پھر اس کا پتر پھر اس کا پتر پھر اس کا پتر وہی آگے بیچنے پہلے ان کے پیودادوں نے پاکستان کے خلاف موڈی سے کیا کہتے ہیں کانگریس سرکار کی حمایت کی تھی پاکستان بننے کے بعد سارے آگے قائد عاظم رحمت اللہ قدموں میں بیٹھ گئی جائے ہمیں ماف کر دو بابا قائد عاظم رحمت اللہ ان کی چلو چھیک ہے شاید یہ بندے کے پتر بن جائیں گے لیکن بعد میں آگے پھر انہی کے انٹرسٹ کی بات کر لیں اٹھارہ سو ستاون اور انہی سو بیس میں مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہمارے ساتھ غداریاں کرنے والے ہمارے جتنے بھی انٹرسٹ ایک ایک مجاہد کی مخبری کرنے پہ ان لوگوں کو بیس بیس روپیہ ملا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جی اگر تم نے ایک مجاہد کی مخبری کر دی اور اسے ہم نے مار دی انگریزوں نے تو اس کی ساری جائداد تمہیں ٹرانسفر کر دی جائے گی ایسے لوگوں کی یہ اولادیں ہمارے اوپس جب تک قابض رہیں گی تب تک پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی رہیں گی لیکن پھر بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم لوگ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہیں میں پہلے بھی اپنے گاؤں سے اٹھ کے ادھر آیا تھا اور جھنڈے کو اکھاڑا تھا میرے خون میں یہ تربیت ہے میں اب بھی میں گریبان پکڑوں گا ایسے لوگوں کا جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت میں انوالف رہے ہیں میں ایک ہفتے کا پاکستان نظریاتی پارٹی الٹی میٹم دیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ ایسے لوگوں پہ تحقیقات کریں اور ان تمام لوگوں کی شہریت کو منسوخ کریں ادروائز احتجاج پر امن احتجاج جس میں ایمبولنس کو رستہ بھی دیا جاتا ہے سرکاری املاک کو اپنے ملک کی جو ہے وہ راست اور املاک بھی سمجھا جاتا ہے پولیس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے ایسا پر امن احتجاج کا حق پھر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام رکھتی ہے اس میں پھر صرف پاکستان نظریاتی پارٹی نہیں ہوگی میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ریلیجیس پارٹیز کو آن بورڈ لوں گا جس میں ذرا سی بھی غیرت ہوئی اور وہ اس میں ہیا ہوئی پاکستان کا عشق ہوا تڑپ ہوئی تو وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ میدان میں نکلے گا انشاءاللہ بلکل کریں گے ان سے درخواست یہ ان کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ ان کو لتر ماریں ان کا درو پراپر چینل ان کو پتہ کیا جائے کہ بھئی ہو دہل یو آر کہ تم لوگ وہاں پر جا کے اس طرح کے اتنا بڑا بلنڈر مار آئے ہو پوری امت مسلمہ جن کی امیدوں کا مرکز پاکستان بناو تھا بھئی وہ امیدوں کا مرکز ہم نہیں رہے ابھی ان کی اس حرکت کی وجہ سے جو فلسطینی بچہ اٹھ کے کہتا تھے کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہم میں سے ایک ایک سلاہ دین ایوبی ہے پاکستان میرے ہاتھ چکنگ کرنا بھیکو پاکستان جو موجود اس ایٹم بھمنو بھیکو اور کی کرے گا what would he do اس کو تو گربان سپڑھ گئے اسرائیلی فوجی بولیں گے کہ آہ آگیا وفت تمہارے اس پاکستان کا بھی یہ آن کہیں گے نیچی سرکاری وفت نہیں ہے سرکاری نہیں ہے تو پھر پکڑو نا بھئی کس باپ کی جات سے گئے تھے ہم لوگ اتنے بکاؤ مال نہیں ہے کہ اب کسی سے در کے یہ بات بھی کرنا چھوڑ دیں ہمارے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے ہمارے نظریہ کی بات ہے قومیں بجلی پانی گیس یا ٹیوبل سے نہیں بنتی ہیں قومیں نظریہ سے بنتی ہیں قومیں غیرت سے بنتی ہیں اور غیرت باقی رہنا بہت سے دیکھیں